الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین سرات المستقیم سرات الذین انعنت عليهم صدق الله مولانا نازین وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحَنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاطُهُ لِكُلِّ حَوْلِ مِنَ الْحَوَالِ مُقْتَهِمِينَ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَنَ وَالْحَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِينَ وَالْحَبِيشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْلِي عَمَرِي بَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا دروشری بڑھئی ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا اللَّهَ تَلَى دِي حمد و سَنَا درود نبی اکرم شفی موظم نور مجسم دعنہ اس بل مولا اکل ختم و رسل تائدار کائنات احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات حدیث درود اسلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد باجب الہترام برادران سلام قابل اہترام علماء کرام مشایخ اعظام الکسوس پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ اگوش ولائد فخر المدرسین الحاج پیر سید محمد نبید الرسل شاہ شاہ مشہدی دامد برکات نکدسیہ مسند سدارت جلوہ فروزنے اسی حضور دا ذکر بھی سنو اور ایک سچے سچے طیب سیدی زیارت بھی فرماؤ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے ہر ایک دے میں نانو نہیں جاندہ بس دعا کرنگا کہ اللہ تعالی علماء دے سنن دا سایہ ساڑھے سیران دے قائم دا میں رکھے اور صحب زیادہ پیر سید پھل حسین شاہ شاہ آبیت شریف فرمانے مبارک بات دے مستحق نے برادر طریقت جناب محترم محمد صدیق صاحب بیک صاحب جلالی جنہ مشایخ پیکھی شریف دے انوان دے اوتے اس پرورم سجایا ہے جد اچھ میں تھے تُسی حاضرہ اللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیعت دستیات کے آسادہ مل کے بیعت صلی اللہ اپنی بارگندر قبول فرمائے گرامی قدر حضرات کافی دیر دے تُسی حضرات بیٹھے ہو نادخانی تُسی سماد فرما رہے ہو لمبی چوڑی تمہید دا وقت نہیں کہ بہت لمبی چوڑی تمہید تو بعد میں اصل اپنی گفت گوجڑی شروع کرا اس دور دے اندر بہت ضرورت اس گلدی اونا ہستیاں نو خراج تحسین پیش کریے جنہ دی ساری زندگی محبت رسول ویچ گزری چونکہ پاکستان دا میڈیا اور اس وقت جگہ جگہ کے اوتے اس لبادے دے اندر ایسے لوگ شامل ہو گئے طریقہ دے رنگ دے اندر طریقہ دے قتل کی تا جا رہا ہے اور اس لبادے دے اندر آ کے ترہ ترہ دے دھونگ رچا کے اس لبادے دے بدنام کرن دی کوشکی تی جا رہی ہے مشایخی پکھی دے نکادہ مقصدے وے الحمدللہ اسی اُنہ بلیاں دے غلام جنہ دے چیرے بلو وے کھوتے مدینے والا یاد آ جاندہ حضرات جس سرہ بندے نو بیماری لگتندی ہے بڑے بڑے سپیشلسٹ ڈاکٹر مجود نے ایس بیماری دا ہے علاج کرے گا ایس بیماری دا ہے علاج کرے گا دلوی حضور نے فرمایا بندے دے جسم جنزر ہے کہ گوشن کا لو تھڑا ہے اگر او ٹھیک ہے تو سارا معاملہ ٹھیک ہے اگر او دے چھ خرابی ہے تو سارا نظام ہی خراب ہو گیا او دے لے گرامی قدر درات دل کس سرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر کسے دلتے زنگ لگ جائے کسے دلتے بیماری لگ جائے یہ دی علامت کیے جدے دلتے بیماری ہوئے وہ دی علامت ہے کہ انہوں جدو کبھی یہ آنم آدھ پڑن چلیے او کہندہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں کپڑے ٹھیک نہیں کسے نہ لسی تکہ کریے چالو یار کپڑے جس انہوں دلی آئے چال اللہ قبول کرے گا او کہندہ اچھا تو چال ہفتے تو شروع کرانا یعنی نماز پڑھن دے دل نہ کرنا تاش ساری رات کھڑ دا رہنا دلتے بیمار ہوئے دی علامت ہے اگر دلتے زنگ لگ جائے او دا علاج کیے سن لو پہلا او دا علاج ہے سوبت اولیاء پہلے او دا علاج کیے سوبت اولیاء نیک لوکان دی سوبت جا کے بو جیدے دلتے زنگ لگ جائے نماز پڑھن دے دل نہ کرے قرآن پاک پڑھن دے دل نہ کرے نیک کام کردے دل نہ کرے پہلا ہو دا علاج ہے سوبت اولیاء تو سی پوچھو گے ادھا فیدہ کی ہوئے گا ادھا فیدہ ہوئے گا چنگے یار دی یاری اہوے جوے دکان اتاراں اصل تو اڈیچنات کھانا سبحان اللہ چھڑی نہیں ہوئی ساڑے ریسے بھی ماشاءاللہ ساڑا رواج ہے کہ جیدو بلکل بندیاں دیا وقییں کھالی ہو جنہاں خصوصی خطاب وہ دوند ہے پچھے بھی میں رسول آیا سا وہ دن انہوں نے بڑی جلدی میرا علام کیتا سی بیٹھے نے ساڑے اٹھو بجے نو بجے انہوں نے شروع پر آ دیتا ہی میں بڑا خوش ہویا تھا انہوں نے میں کافی دیر دا بیٹھا اینہی تھے جید تھے میری جیدو باری اور یہ دو کام نالے جگاہ تے نالے تقریز ہونا اس آس پر تھوڑا جا بولو چالو میں انہوں پتہ لگے علماء نے پیار کر دے گرامی قدر ازراد ہوئے گا کی چنگے یار دی یاری اہمے جویں دکان اتارا سودا پویں لیے نا لیے ہلے آن ہزارا جیدو نیکہ دی صحبتیں چبھویں گا نیکہ دے قدمہ میں چبھویں گا یہ او لوگ نے جتے ہر میں نے خدا دی رحمت بس دیئے یہ او جگہ ہے جتے خدا دے فرشتے رحمتہ نچابر فرمان دے لے تے فرمایا پویں بدعمال ہویا پویں گناہ گار ہویا جیدو نیک دے کول بینے گا دیڑیا رحمتہ اینا دے وسطیہ لے ایک چھت بھی تیرے دے پہنگی تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا جیدو نیک بہا سبحان اللہ میں تو اڈیری کیتا سی سبحان اللہ کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ فرمایا جدو انہ دے قریب بیٹھ جاؤگے جدو انہ دے لیڑے بیٹھ جاؤگے پہلا اے دا لاجست صوبت اولیاء انہوں نے دیکھنا ہے کہ اصل بندہ لبنامی تے چاہید ہے جی سب تو پہلے تیز ضروری ہے اصل اہدن سراد و مستقیم یا اللہ منو سدھے رستے تے چلا تسیلی نماز میں اندر پڑھ دیو میں بھی نماز میں اندر پڑھنا ہر مقتبہ فکر والا پانچ وقت اے دعا کر دائے یا اللہ منو سدھے رستے تے چلا یا اللہ منو سدھے رستے تے چلا ہا اللہ و نماز بھی پڑھ دائے پیا نماز بھی پڑھ دائے لیکن پھر دعا کر دائے یا اللہ منو سدھے رستے تے چلا ہر نمازی سدھے رستے تے نہیں ہر نماز پڑھن والا سیدھے رستے تھے نہیں ہر حاجکن والا سیدھے رستے تھے نہیں یا اللہ منو سیدھے رستے تھے چلا سراط اللہ زینا انعمت علیہ انہ دے رستے تھے چلا جنہ دے تو انعام کیتا ہے انعام والے قون من النبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین اللہ فرمائے میں نبیہ دے انعام کیتا ہے میں صدیقہ دے انعام کیتا ہے میں شہیدہ دے انعام کیتا ہے نئے صالحین تے نام کیتا ہے وہ توجہ فرمایا جے منہو اینا دے رستے تے چلا منہو آدم علیہ السلام دے رستے تے چلا منہو صدیقہ دے رستے تے چلا کہ تین صدیق ایسے نے جنہو منگل دے بغیر سراطت مستقلین دے رستہ نسیب نہیں ہو سکتا اور تین صدیق ایسے نے جنہو منگل دے بغیر بندلسی دے رستہ نہیں بے سکتا اور تین صدیق گڑے نے سب تو پہلا صدیق ابو بکر صدیق بھی راتے دوسری سہیدہ شاہ صدیقہ باپ صدیق ہے بیٹی صدیقہ ہے تیسرے امام جعفر صادق لے اے سننیئے جنہو بکر صدیق نوی ماندہ ہے سہیدہ شاہ صدیقہ نوی ماندہ ہے کہ امام جعفر صادق نوی ماندہ کہ ایساں نہیں سننہا ہیدری ہے partners کوئی کسے صدیق دی گل کرے گا کوئی امام جعفر صادق دی گل کرے گا سہیدہ شاہ صدیقہ دی گل نہیں کرے گا کوئی حضرت سہیدہ شاہ صدیقہ داolمرضے گا حضرت ابو ماندہ سننیئے ça noloے گا امام جعفر صدق دا لولی لبے گا تینوں سرات مستقیم دا رستہ نصیب نہیں ہو سکتا صدہ رستہ ہوئی ہوئے گا جہدہ صدیقہ دا بھی اترام کرے گا ابو بکر صدیق دا بھی اترام کرے گا امام جعفر صدق دا بھی پیار کرے گا اُت کائنات بچ صرف ہی کوئی اقید ہے اہل سنن دا پوری کائنات بچ ہی کوئی اقید ہے اہل سنن دا جڑے میں تروا صدیقہ دا احترام کر دینے گرام یہ قدر حضرات مشایخِ ٹکھی کانفرنس ہو رہیے مشایخِ ٹکھی ساڑے جڑے مشایخ نے ساڑے جڑے سلسلے دینے انہوں نے سب تو پہلی جڑی ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق میں اُچھی بولو نا سبحان اللہ جہاں کسے عشق لینا ہوئے انہیں در حضور دا عشق نصیب نہیں ہوئے گا جنہی در ابو بکر صدیق دی غلامی دا پٹا کڑیاں فرمایا نیک بیوی خشبو نماز حضرت ابو بکر صدیق سوڑے جی جازت ہوئے تے مہمی دستا ابو بکر بول حضور منوں میں تینی چیزیں پیاری لگ دیا نے ابو بکر کڑیاں فرمایا مال میرا ہوئے تو آڑے تو واردہ ہواں ابو بکر دوسری کڑی شاہ پیاری لگ دیئے فرمایا سوڑا دوجہ دل کرتا ہے یہ رشتہ بھی انہوں بڑا پسند ہے بیٹی میری ہوئے بیوی تو آٹی ہوئے تو ابو بکر تیسری کڑی شاہ پسند ہے فرمایا سوڑا تیسرا دل کرتا ہے اکھ میری ہوئے چہرہ تو آٹا ہوئے نیت اگر اچھی ہوئے نیت اگر ٹھیک ہوئے حضرات نیت ٹھیک ہوئے مراد جڑی پھر دعا کرے راب پوری کر چھڑ دائے نیت اگر ٹھیک ہوئے میں ایک جگہ جو تھے گیا تقریر کنواستے عمرے دا ٹکڑ جس ویلے الانسمنٹ ہویا جس بندے دا نکلیا اور جیدو سٹیئی تھے آیا اوہ دی کمیز بھی پیچھو پھٹی سی میں کہا بابا جی کڑی نیکی کیتی جیدہ توانو مدینے والے بلالے آئے اوہ منو جب پھا مار کے کہے لگا قادری صاحب میں کتھے تو مدینہ کتھے جو دو لوگ کی امیر جاندے سا روندہ ضرور سا قدی میری بھی باری آوے گی ایک دن میں ملا شریف تا دل سی تے میں ریڈی پہ ہوتے پھانے لائے آسی تے چھوٹے چھوٹے بچے گزر دے سل پہ نعرے پہ مار دے سل آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا حضور دی آمدہ جنوس پہ گردے سا میرے دل شرمندگی ہوئی جنگا نہیں ہو کیتا آج ریڈی لائی آ تو آج نبیدیں ملا دے تے نشامل ہونا چاہیزا سی میں اس شرمندگی نمیٹان دی خاتر میں مولی صاحب نے بلا کے گیا اے سارا فروٹ نبیدیں ملا دے بند دیو لگ دا میرا توپہ ضرور نے قبول کر لے آئے بس ملو تے اور کوئی نیکی نظر نہیں ہوں دی حضرات تنی دعا رابنے قبول فرما لئیا مانوی قربان کر چڑھیا بیٹی ابو بکر صدیق دی بیوی مصطفیٰ دی تے ماں مومنہ دی تے تیسری دعا پوری ہو گئی آنکھ میری ہوئے آنکھ میری ہوئے چہرہ چہرہ ہوئے حضرات مانوی قربان کر چڑھیا پھر حضور دی ذاتی خاتر حضرات مکہ دے چوک دردر کھڑے ہوگے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیجی دو عظمت بیاد کرنی شروع کی تھی آج ناتھا ناتھا پڑھ دینے لوکی پتھر آ دینے لوکی پیسے سڑ دینے لوکی مصطفیٰ لے دینے ابو بکر نے او دو ناتھ پڑھیے جیدو پتھر واجدے سن جیدو روڑے واجدے سن جیدو ٹھنٹے واجدے سن لوگو ابو بکر دا عشق ویکھو مارا کھائی جان دینے نبی دا ذکر سنائی جان دینے اڑا دے جیدائے کجھ تے حیاتی دا میار ہوڑا چائیدہ اے اللہ دے حبیب نال پیار ہوڑا اللہ دے حبیب نال پیار ہوڑا چائیدہ اے حضرت شدیق دے اے دل دیت ملاشی اے یار نال پیار ہوڑا چائیدہ اے اللہ دے حبیب نال پیار ہوڑا چائیدہ اے اللہ دے حبیب اے در بھی پتھر واجدے نے اے در بھی پتھر واجدنے ایمان والیوں ساری دیڑی اے بھو بکر سنے اے حضرت شدیق دے جسوالے شام در تیم آیا اے در دے ابو بکر سنے لب گھولے نے ماں دا خیالے ابو بکر میرا پوچھے گا پاپ دا خیالے ابو بکر میرا پوچھے گا لوگو جدو ابو بکر سنے شایئے پر میں لوگو دسو لب دے حبیب دا کی آلے ابو بکر پانی پی لے پر میں پانی دی لوڑ کوئی نی ابو بکر دودھ پی لے پر میں دودھ دی نوڑ کوئی نی خون پیا بگدائی تینوں کسرال رام آوے گا نبی دا یار بولے دوائی دی لوڑ کوئی نی پانی دی لوڑ کوئی نی تینوں کسرال رام آوے گا پانی دوڑ کوئی نی ایسک دے بیمار آنو بیمار آنو تینوں کسرال رام آوے گا ایسک دے بیمار آنو تینوں کسرال رام آوے گا میرے آر بولے دی لوڑ کوئی نی اپنی گلی دا چوکی داری رین دے عشق دے بیمارانو بیمار عشق دے بیمارانو 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 بی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد داری داری یا حضرت باہو مرشد داری داری یا حضرت باہو مرشد داری یا حضرت باہو مرشد داری یا حضرت باہو میرا یا رب بکرے اینہینیاں نے کیا میرے ملکی دیا نے اینہینیاں نے کیا دا بدلہ کیا مطلب دن میرا رب یا بے دے گا مانوالیہ در گور کر مہم شایخیں پکھی او سا سیدھا جل کرنا میں جتھوں جیڑا سلسلہ شروع گیا اگے عذرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسا غلامتا جسولے بھگتے بھی سال آیا پرمائے لوگو جسولی بھرو میری پرباد کردے بھنو گسل دے کے ان کپڑیاں تے اندر جیڑے کفن دے کے دوارڈی تے میری ماں کے اندیے بابا دوسیا کھو تے نمیں کپڑے لیا دیئے پروایا نمیں کپڑے لیلوڑ زندہ لو کنوں دیئے گیڑا ماری جے گو دے واسطے نمیں کی تے پورانے کینے میرین جسم جہ کا کاکنو لی والی دی حجر جے سامنے رکھیا جے کنار ایجادت رڑی لیا جے ایسوڑیاں گار وٹی راتان گذارت وا الالا ایسوڑیاں مکی وٹی راتان گذارت وا الالا ایسوڑیاں پدر وٹی راتان گذارت وا الالا ایسوڑیاں تیرا ستی کا احسنے ایوہی مرضی ایو کپر نال بن جے جھجج جاجت ملی جے مینو حضور دی ک surve دفن کریا جے جی جادت نہ ملے مینو چند درب کی وچی دفن کری آجے لوگوں ابوبکہ سڑھی گتاویا کیتا ہے نبی زندہ ہے سادہ سنڈیا دھاویا کیتا ہے نبی زندہ نبی کریم سلالاو لیوال سنڈے اے ساشکلا جسولے دسال داویلہ کریب آیا جسولے وہ سیتا دیدیا نے عدد اُمارے فرگروں کی کندرے سوڑے تیرا گھار دا ست سوڑیاں تیرا بدر دا یار اے سوڑیاں تیر مدینے دا ستھی اے سوڑیاں جن نے تیرا تنو ہجرت تیری نال کی تیئے اوہ سوڑیاں نال قدمہ بھی دفنونا چند آئے لوگوں کمڑی والے دے ہجرے دا دروازہ کھول گیا ہے اب آدھا یو چھے چھے کرو یارنو یارنر ملا دے جلدی کرو یارنو یارنر ملا دے اسیوس ابو بکر دے غلام مشایفے پکھیدے سب تو جڑے اتے جڑھ چمگدہ ستار آئے وہ دا نابو بکر اگلے بزرگ جڑھے ساڑے سلسلے دینے انہ دنائے حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان جسولے وکدے وکاندے وکدے وکاندے ایک راہب دے کل کر گئے ڈیڑھ سو سالو دی عمر انہو وکدے وکاندے وکدے وکاندے کدی ادھر کدی ادھر باب مجوسی سی جسولے او سپادری دے کول شہر موسل دے اندر ترائت پڑ دیاں پڑ دیاں تے پوچھے آ بابا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے اتر پوچھے اے ناں کی دا ہے میں جدوں میں ترائتے کھولنا ہے اس ناں بھی چھو نور دیاں لاتاں نکل دیاں اوہ دی اکھا میں جہاں سو جاری ہوگے انہیں اگھے گڑی گل پوچھ لیا اے میں پڑی دے دا انتظار پہ گھن آواں مد تو گئے دراوج بیٹھا میں پتہ نہیں سونے رکھ دوئے انہیں اکھا بابا جی اے ناں دی نشانی دس دیوں کی تھے یونگے پرمایا پیدا مکھے وے چھوڑ گے ہجرت کر کے مدینے وے چھوڑ گے ہجرت کر کے مدینے وے چھوڑ گے اوہ ناں کھا نشانی کی یونگی اوہ پادری ترائت پڑ گے اندہ سجگاں نہیں کھان گے سجگاں نہیں کھان گے حدیانی لڑ گے دوہاں شاہ نے دی درمیان مورے نبوہ تو وے گی اوہ جو پادری تر آخری بیل آ گیا انہیں اکھا مدت ہو گئی میں اوہ دے انتظار میں جو بیٹھا ماں سلمان جے سونے نر ملکات ہو گئی میرا بھی سلام دے دیں میرا بھی سلام دے دیں عدد سلمان کے لے میں اوٹھ لی لے لے میں گاما لی لیا نے نلے میں اوٹھ چار ناما نلے میں گاما پیٹا چار ناما نلے نبی کرین سلسلنو یاد کرنا ماں اے سونے آن کیڑی بھی لے توہ ٹا انتظار ہوئے گا کیڑی بھی لے توہ ٹی تی دوئے گی جیڑا بھی کوکا افلا لنج دائے میں پوچھنا پا جی کتے جانا جے کوئی آندھ نے ایساں جگرہ شام جانا ہو ing کوئی آندھ نے ایران جانا ہو ing کوئی آندھ نے ایساں راک جانا ہو ing میرا رون��니 burdens مینا یا لک کیوں نہیں کوئی آندھا میں مطین میں جانا ہو ing کوئی آندھا میں مطین میں جانا ہو ing موسیقی 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 اٹھ دے رون دے بیٹھے رون دے تے رون دے چل دیا راما میں قریبوں کی پچھیاں کھٹھے رہنگی موسیقی 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 جنہیں تے خجورہ ہریاں ہو جانے ہیں کہ اندھرے میں اتو چھال ماری تے میں منہوں نے نشانی دسی میں دوڑ کے اکھے نا فیر لوی جڑھنا لے آئی میرے مالک نے تھپڑ مارے چل پیشاہو اسا دم عامل ہے غلام پیشاہو کے بھو میں کہا تینوں کی پتہ میں تے بڑی دوروں چلے میں تے بڑی دوروں چلے اور نواز تھا فرمایا جسولی میں سوچن لگ پیاں کہ چلو میں نہیں جا کے دید کرا ایک دن میرا مالکیں لگا باغدتیں ہاں رکھی میں کدھرے چلا میں خجورہ لیل لئی ہیں توجہ ہے میں خجورہ لیل لئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارکت اندر جسولے میں پہنچے آمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خجورہ پیش کی دیا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھے عجبہ دیا نے میں خیس ہونے آمان اس صدقہ حضور پرمایا میں نہیں کھانا ایک نشانی جڑیے پوری ہو گئی جسولے میں دوسری دفعہ خجورہ لے گئے گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیس ہونے آمان ہتھی آئے کمڑی والے قبول فرما لے آئے کہنے دو نشانی جڑیے پوری ہو گئی اور تیسری نشانی دو آشانی دنویان مورے نبیت ہوگی اوہ اللہ دا آخری نبی ہوگی کند نے میری مجال کیے میں خس ہونے آمان جرہ کانڈ تو کپڑا چکو میں مورے نبود ویکھڑی میرے جسم پہ پوری کپڑے بھی میسان میں تیت کیا ہویا غلام ساں عدت سرمان پارسی پرما دنے جس ویلے میں پچھے پچھے دنے چلو کبھی ہوا چلے گی تک کمیز پچھو اٹھے گی میں مورے نبود ویکھڑا مانگا میں پچھے پچھے دنے چلو کبھی ہوا چلے گی کمیز اٹھے گی میں مورے نبود ویکھڑا مانگا ایک دن میں پچھے پچھے جا رہا کملی والے میرے والے ویکھڑے کمیز اٹھا کے آنگل ہوا پتہ نہیں چلنی یہ تھی نہیں چلنی آجا مورے نبود ویکھڑے امانبالی یاد رگ اور کر میں اونہ ہستیہ دی گل پیا کر ناما جنہا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے انہیں علیہ کرام وعشق رسول دی دولت نصیب کی تیئے انہا سچیاں تے سچیاں تے نار گیڑا لگ گیا ہے رب نے ایتھے بھی بیڑا پار کر چڑے آئے رب نے اکے بھی بیڑا پار کر چڑے آئے انہ دی یاری ایتھے بھی کم آنے گی انہ دی یاری اکے بھی کم آنے گی ادھراتی درگ اور فرمانا سلطان اللہ نے فین ادھراتی سلطان پہورا مدلہ لینے انہا لو لو انہا لو کھنڈی کل کی تیئے فرمایا راتی راتی اے می دی نیارے دی نی بوتے حیرانی آرف دی کل آرف جانے اے پیکی جانے نفس آمی کاری بادت کج آسل تھی اے تیری زائے گئی اے جوانی و نصیب اے جوانی و نصیب اے جنو ملیا ہلی کاری تیر دکھ میں حضرات توجہ فرماؤ مشایق پکھی ساڑھیں سلط لے دیں یہ بزرگ حضرت سلمان فارسی کوئی اندر سلمان میرے کوئی اندر سلمان میرے حضور کے اندر سلمان سلمان تے میری اہلِ بیعت بچھو سلمان تے میری اہلِ بیعت بچھو میرے کاروالیں بچھو سونے یاں بڑی دیر ہوگی یہ ماراں کھان دیا تم انہوں ازادی کرا لو حضور کے اندر جاؤں لو کچھ کننے دا بیچھنا سو جدو حضرت سلمان فارسی میں جا کے دسیا میرے حضور کے اندر نے تن چھڑ دیو تھو میرے کل آجا انہیں کہ میں دو کلو سونہ لہنے تین سو خجور لہنی تے حضرت سلمان روندے آگئے یہ عرسول اللہ انہیں تے شرطی بڑی وڈی رکھ لئی ہے حضور نے فرمایا کہا دی اندر دو کلو سونہ تین سو خجور خجور بھی بیعک وقت لگئے بیعک وقت جوان ہوئے بیعک وقت پھال دے حضور اندر نے پریشان کیوں میں پھر تیری ریائی دا بیلہ آگئے تیری ریائی دا بیلہ آگئے یہ عرسول اللہ دو کلو سونہ صحابہ نے فرمایا ہے بڑیاں ماراں کھا دیاں نویرے واسطے تھوڑا جا سونہ لیا سونہ لیا اندھا نا تے سرکار نے لاپے دہن لیا تے فرمایا تولو تولیانا تے ادہ کلو نا زیادہ کلو نا زیادہ ڈیڑھ کلو نا زیادہ صحابہ کے اندر حضور ہے جس سے نہیں تے تھوڑا جا وزن کرنا ہے فرمایا لاپے دہن مہن لائے اور اہد پاڑی پر دو جو جو پاس سراختے ہوئے نا تو کٹ جے گا سونہ بد جے گا تین سو خجورہ جس والے صحابہ لائیا حضور نے آکے نا انگلیدہ اشارہ کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس والے انگلیدہ اشارہ کیتا اسے میلے خجورہ نو پھر لگ گیا عدد سلمان فارسی جڑے نے آندے ہونگے میرے کملی والے کی شان ہی میرا لی ہے میرے کملی کی شان لی ہے دو جہاں گیا گاہ ہے اور کملی کا لی ہے دو جہاں گیا گاہ ہے اے فید دا سلسلہ جڑے چلدہ چلدہ عدد سلمان فارسی دو اگے چلدہ چلدہ عدد خجورہ باکی بلہ دیواری آگئی خجورہ باکی بلہ دوئے ایمان والیوں پراؤنے خجورہ باکی بلہ دیکھار دے اندر آگئے جسولے آپ نے نان بھائی نو بھلا گے گیا بھائی روٹیاں پکا میرے پراؤنے آگئے نے او نان بھائی دے ہوتر والا کہن لگا پراؤنے تو آٹے نے مینوں کی ملے گا اللہ دا ملیاں دے جو مانگے گا مل جے گا جسولے اس نان بھائی نے سالنگ تیار کی تا او اس ہوتر والے نے روٹیاں پکایاں جسولے پراؤنے آنے روٹیاں کھا لیاں عدد خجورہ باکی بلہ بڑے خوش ہو گئے کہن لگے بھائی بڑا چنگا کم کی تا پراؤنے پیٹاں میں آئی شہاں روٹی کھوایاں تیرا پلاوے میں تیرے واسے دعا کرنگا او نے اکھا جی خالی دعا نہیں اوہوی گلے جو آکھیں گا مل جائے گا فرمایا ہاں ہاں جیڑی شہ پیرے کرو چاہی دیا دیا جا کہتا شہ نہیں چاہی دی اوہوی گل کرو جو آکھیں گا اللہ دا والی کہن لگے مانگے پھر کی منگ نئے اوہو کہن دین مینوں میں باقی بلہ ہی بنا دے ہو مینوں میں باقی بلہ بنا دے ہو اللہ دے بنی ریاک ہے بس باقی بلہ بننا بڑا مشکلے فرمایا جی تو ساں آپیا کھیا سی جو منگے گا دے دیاں گا فرمایا باقی بلہ بننا بڑا مشکلے بڑیا ریاستہ کرنیاں پہ اندیاں نے حضور تو ساں آپیا کھیا سی اے جو آکھیں گا مل جائے گا آپ نے پازو تو پھڑ کی اندر لے گے فرمایا جا فر میں تیرے البادہ جیتا ہے کہ تو آکھیں جا میں دے دے گا آپ نے مرید کے انگلے جسولے دومیں اندر گئے لے ہوتل والا لے دا سی تے نام اے حد تے خاچا باقی بلہ لے دا سن جی تو اللہ دے بنی نے سینے نل رنگ لائے جی تو پڑھنے نکلے لے سانی پتہ ہی نہیں ہوتل والا گیڑا ہے بھا جا باقی بلہ کھوڑے جنہ نگامہ کر کے تقدیرہ بگر دیتی ہیں تو جنہ کی بارگاہ بچ اون والا خالی نہیں جاندہ بولو سارے خالی نہیں جاندہ اللہ جبال پریتا توڑ دے نہیں جدی پا پھڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں لجوال پریتا توڑ دے نہیں جدی پا پھڑ دے اونو چھوڑ دے نہیں تے گھر آیاں نو خالی موڑ دے نہیں کچھ پھڑ دے نہیں جاندہ اے کامل اپیر اے محمد بخشاہ اے تیلال بنانے پتھر دا اگلے سلسلہِ آلیہ نقش بندیہ مشاہِ خفر کھیدے بزرگاں بچوں اگلی جڑی اسکیدہ میں ذکر کرنا چاننا اونے میا شیر ممس حاف شرک قدرامت اللہ اکشی بولو سارے شبان اللہ کیونکہ آخر تے میں انہیں حضرتِ حافظ الحدیث تے تے میں دسنا چاننا اے سلسلہ آوے جڑا چال دیاں چال دیاں سدہ حضور تک پہنچ گئے جس ویلے حضرت میا شیر ممس حاف شرک قدرامت اللہ لے ہر جو میرا آتمو داتا صاحب آدری دن دے سے سخت بارش سخت آرپہ سے ہنیری تے سردیدہ موسم تے مرید کہن لگے آج کدی کام رہ جائے نا تے میا صاحب نکلے بھائی چلیے حضور جس رہا تو آٹی مردی جس ویلے سردیدھنڈی اوا تے راویدہ پول جس ویلنگ دے سن پہ آپ دے او دو جڑے نال مرید سن او کہن لگ پہ اب کو ایک بزرگ ملے تے تھوڑی دیر مزاق رات پران بیٹھ کی کر دے رہے دو میں بزرگ تے میا صاحب کہن لگے بھی بیلیوں چلیے تے بلکل نیڑے آگئے ہیں تے انہا آزریوں نہیں چاہی دیئے آپ نے فرمایا چلو دس نا دوسرگ زندرگ زندرگز جنہا آزریوں نہیں Co خوش ملد جنہا آزری ہیں تو سب کچھ ملتا ہے میں بڑی باتیاں چاہیاں ممکہ تا فرماو اب آرے پر ایک ہو جو ساٹھا شیئر بڑھتا ہے مینہ دیس میں شرک و شریفت آگیا مینہ صاحب نماز پڑھ نماز سے گئے مسجد جنگر اور آپ نے پہلے پڑھی اعزام کا ٹائم ہویا اعزام کتی آپ کو اندرے بیلیاں پڑھنے پڑھنے جو کہہ دیکھتا ہے دو نبیہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے ل Transfer ریس میں بڑھنے پڑھنے 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 مینہ دیگ18 Pоры موسیقی 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 مغرب تو پہلے اثر تو بعد میں کول بیٹھا وہاں آپ دیا کھانچیاں سو جاری ہوگئے میں پوچھے حضور کوئی طرح دندی ہے میں ڈکٹر نبلالا اگر کوئی تکلیف ہے میں ڈکٹر نبلالا کے لئے میں فرمائے تکلیفہ مک گئیاں نے پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے حضور روڈے کیوں وہ فرمایا تھوڑی در پہلے کملی والے دید کی اید ہوگئے کملی والے دید زیارت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دے پانچ ٹکڑے کی تے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں دامن کی تے اے سوڑے ہیں میرے نبی نے ایک روٹی دا ٹکڑا منو آتا فرما چڑے آوے مشکلہ دور ہو گئی ہے من والے ہاں ہسی اس کر دے منن والے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نل پیار کر دنے حضور جنہ دنہ شفقت کر دنے پیجے میرے پیرو مرشل پیر سیئر محمد مدر کیوں شاہ سامن شدی رحمت اللہ لہوے کے لو دو لوکان دے پیرانو قدی 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 قصہ چڑ جاندہ ہے لوکان دے پیرانو قدی قدی قصہ آ جاندہ ہے لیکن پیرے پیرو مرشل حضرات ایسرہ دی زندگی گزاری ہے اپنی نل بھی پیارے پیکھانے نل بھی پیارے جنہ بھی آیا ہے خدا دی قصہ میں میرے پیر نے خالی نہیں اٹھایا کہیاں تھے بے اثرہ دی میرے پیر نے معاملت کی تھی ہے جس ورلہ لہور آپ دی میت دی اندر دادا ساب دی بار گرد اندر حاضری دین وستے جا رہے ہیں لہور دے جس پاسے بزار دی اندر سونے دہ درواز آئے اس پاسے بزار دی اندروں گزرنے ہیں پہے لوکی نس نس کے میرے پیر دی ات پہ چم دینے لوکی نس نس کے میرے پیر دینا جا کے سلام نہیں دینے پہلے سلام نہیں دینے بعد کسان پوچھ دینے کیڑی ہس دیئے ایک کہو نے اس آنکھیا تسی نس نس کے سلام نہیں دیو تو انہوں پتہ ہی نہیں دیکھا دے تو سلام نہیں دیو انہیں آنکھیا سانوں پتہ دے نہیں پر چیرے تو لگ دائے کوئی اللہ دا ولی پیاجاندہ ہے کوئی اللہ دا پیارہ پیاجاندہ ہے جرامی قدر حضرات اس سرہ زندگی گزاریئے اپنے نال بھی پیار کیتا ہے بے گھانے نال بھی پیار کیتا ہے اکتے سلسلہ جڑے ساڑھا جانا کے ملد ہے حضرت ابو بکر صدیق نال یہ دوسرے پاسے ہوں حضرت مہدس آزم رامت اللہ علیہ وی طرفوں شجرہ ویکھی او دلو جڑے ساڑھے کارنوں ساڑھے آستانے نوں خلافتے اس سدھا ملد ہے مولا علی نام جی اسی ابو بکر دے بھی منن والے تیسی مولا علی دے بھی منن والے فرمایا بابا میں جدوں بھی بین نہیں ہا تسی علی دے چیرے وال بین دے رہن دے فرمایا میں حضور کل سنے آئے علی دے چیرے نو تکنا بھی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وی 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 آسی کے اندر گوشدہ توفایا کمڑی والے سامنے رکھ کے انتظار کرنے لگ پے میرے نبی نے دعا فرمایا مولا آج اونوں میرے نال پیج دے جتنے بڑا ہی پیار کرنا ہے تھوڑی دیر تو پتروازہ کھڑ گیا حضور نے پچھیا کونے آبادی سونیاں میں علی میں علی آئے جسول مولا علی نے نال بیٹھ کے کھانا کھا دا حضور مسکرا کے گنے لے علی تیری بڑی شانے حضور کی ہویا ہے فرمایا اے بھی میں جاندہ سا تو اتنا نال بڑا پیار کرنا ہے آج اے بھی پتہ لگ گیا ہے راب بھی تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا ہے اسی ابو بکر دیر منن والے اسی مولا علی دیر بھی نا دے نارے مار والے جنہ دیر بھی دروازے مسے نبیل کھول دنے سارے دروازے بند کر دیو اے بھی دروازہ بند کر دیو اے بھی دروازہ بند کر دو سونیاں وجہ کیے فرمایا تو دروازے کھل رہن دیو ایک میرا دروازہ کھل روے گا ایک میرے ویریا لیدہ دروازہ کھلا روے گا سوڑیاں بجا کیے فرمایاں پندید کدھی کوئی آلتوں دیئے تو آنے تو گسل فرد ہوئے تُسھی اس مسجد نہیں آسکتے جیدے تو بھی گسل فرد ہوئے اس مسجد نہیں آسکتے اے سوڑیاں اے کوئی نہیں آسکتا فرمایاں گسل فرد ہوئے اس مسجد اندر یا میں آسکتا یا میرا ویری علی آسکتا اسیوں سے لید منن والے یا وہ رازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے اکھو وہ رازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی ہے قوام دینے کی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی ہے حسین دا بابا لی حسین دی ماں سیدہ عبیدہ طیبہ طہرہ روڈی اپکان دینے دے قرآن پڑھ دینے چکی چلان دینے دے قرآن پڑھ دینے جولا جولان دینے دے قرآن پڑھ دینے سینے لالا جے حسین قرآن میں تھی نسی کھایا ہے اے دیل آج رکھ لائیں سیدریا کھائی اممہ جی فکر نہ کریا جے نیمبرامو سلی آدے اے سارے پڑھ گے نیدے دیل لوگ دے تیرا پتھاری پڑھ کے سنے حسین دی ماں حسین دی ماں اے اللہ ایمان والی نبی کریم سلسرم دے شدہ دے امی جی سبا اید دنے سنو نمی کپڑ چای دنے پیٹائی نا نلی نماز پل نیمنا سنو نمی کپڑ چای دنے اچھا پھر سو جو بیٹا سبا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جے گا امی جی کہ دو کپڑے یونگے کہ دو دردی کو جانگے کہ دو سیپنگے پر میں بیٹا بادہ میں بھی کمی آ کپڑے مل جنگے حسین نازد کرو حسن سونجو دو میں شدادے سونجنے کمڑی بارے جی تینے مسلح بچھا لے آئے اے سری رات اے سجدے کل دیا رہی انے جی دو پشلی رات دے ٹیم ہویا حسین دیمان ہاتھ جو کے فرمایا مولا میرے کل سونا کوئی نہیں میرے کل چاندی کوئی نہیں میرے کل مال کوئی نہیں میں پچھیاں کپڑیاں دو آدھا دیتا ہے یاللہ میری زبان دی لاج رکھ لئی یاللہ میں فقری تھی زندگی گزاریے میرے پچھیاں کل کپڑے کوئی نہیں رب نے فرمایا جبری جا جنت ریچو دو جوڑے ملے ایک حسن واسطے ایک حسن واسطے ایک حسن واسطے جسولے جنتی جوڑے شہدادیاں نو ملے گے کملی والی جیڑے ملے اپنی بیٹی دے گھارائے لے دعا شہدادیاں دے کپڑے میں کے برمایا بیٹی اے تیرے پچھیاں دے کپڑے بڑے سھوڑے نے کتھو رہنی بابا اے تیرے پچھیاں دے کپڑے سھوڑے کے لے گیا ہے میرے نبی نے دوہ نوہ سیہنو سینے نہ لالیا برمایا بیٹا پتھائی اور درزی کون یہ فرمایا اللہ جانے اللہ درسول جانے فرمایا کپڑے جن نے پھیجے نے اور رب پولا نبی نے جڑا درزی بڑھ کے آیا ہے جبریلی امینے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیر اکھو قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیر اور بے جادتے جن کی گر جبریل آسے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیر نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سیدہ دیکھا دیا 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 کچھ دیو رہی ہے حضور بار بار کہنے بلے حسن او جیو حسن او جیو حسن او اے بلے 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 حسن او اے کمال کا شڑیا بلے حسن او اے بلے حسن سیدہ کنجل بابا اے ساریاں گللہ شاباز حسن حسن نو کر دیو حسن نو بھی دیشاب آئی دیو پر میں پتر چپ کر حسن وال میں بیٹھا وہ حسن وال جبریل بیٹھا قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیر ان کی پاکی کا خدا پاکی کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہل بیر آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانے مدینہ شریف بہت بڑے ایک مودہ سن لیڑے مدینہ شریف ادیس پڑھان دے سن انہیں دنہا سی مولوی کلندر علی انہیں دی شانے سی کہ روزانہ خوابے چو انہوں حضور دی زیارت انہیں دے سی ایک دفعہ جنہوں حضور مل پہلے خوابے چو جنتی جنہوں روزانہ ملن جی ایک دن پڑھان دیا پڑھان دیا ایک بچے دے چیرے دے تھپڑ کا ڈمارے حضور دی زیارت بند ہو گئے مولوی کلندر علی صاحب بڑا روئے بڑیاں تحجدہ پڑیاں بڑی اللہ لاکیتی لیکن حضور دی زیارت نہیں ہوں دی مصر نبی دے اندر ایک چاڑو دیں دی سی ماہی بلکل مجزوبہ قدی کسی نہ نہیں بولی بس حضور دی مصر دے اندر چاڑو دے ایک چھپ کر کے بیٹھے رہنے ایک پاسے مولوی کلندر علی صاحب حضور دے قدمہ وچ بیٹھ کے دروشری پڑھ دینے ساری ساری رات رون دینے لیکن زیارت نہیں ہوں دی ایک دن حضور دے قدمہ بچ بیٹھ کے رو رہے سن وہ جڑی کدی کسی نہ نہیں بولی کندے تو حلا کے کہندے یہ مولوی صاحب کیوں رون دے ہو اشارہ کر کے کہندے نے حضور نراز ہو گئے نے وہ گسے بچا کے اندر یہ سیدان دے موں تے تھپڑ مارنے تیر تنہوں ابھی دی کسی نہ ہو سکتی ہے جی دے بچے نکو مارے کدی ماں پہ بھی راضی ہویا مولوی صاحب کہندے نے جس ویلے میں نو پتہ لگ گیا وہ بچہ سیدے جا کے دروازہ دھر گٹایا اور بچہ بنے آیا اتنے بڑے عالم دین ہاتھ بان کیا اندر شاہ جی میں نو نافی دی دیو میں نیسا جانتا تسیح یادی رسول اولادی علیہ انہیں اکھے جنام میں تن نراز نہیں انہیں اکھے تسیح نراز نہیں پر حسین دا نالا میرے نراز ہو گئے انہیں اکھے زور چلے کوئی گل نہیں لوگوں کدی ہاتھ جوڑ دینے کدی ہاتھ جمدے نے فرمایا میں نو مافی دے دیو جسول پگلا کے پیروج رکھ دیتی ہے اور سید نے اٹھا کے سیندھ نہ لالی حضور میں راضی آئے دینے سید راضی ہوئے آئے رات پہئے مدینے والے دیتید ہو گئی ہے قدر والے جانتے ہیں اس دور کے اندر سچا سچا طیب طاہر کامل بندہ لبنا بہت مشکلے نہ مبالگہ رہیے نہ خوش آمدے حقیقت خوش بخت و لوگ نے جنہ دائس گرانے دنالت اللہ کی ایتھے بھی چنگے نے تو کیامت اللہ دین بھی چنگے رہنے مفت مولانا اسلم صاحب کہندہ نے جو میں بڑے حضور صاحب کو پڑھ دا تھا تو میرے ایک ہور بزرگل بھی میرا خیال تھی کہ میں انہوں نے بیعت کرنا کہندہ نے ایک دن میں سکتا تھے منو امامیہ اللہ سنتی امام محمد رضا تائیدہ ریبریلی دی زیارت ہوئی تو حضرت سید دلالو دنشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امام محمد رضا تھی سجے پاسے بیٹھے ہوئے سن جسولے کہندہ نے جسولے میرے دلوچ ملال سی وہ ختم ہو گیا کہ میں شاہ صاحب نے جا کے کیا حضور منو مرید کرلوں کہ شاہ صاحب نے کیا رات علی خواب دا ذکر میری زندگی کسنل نہ کرے آجے کسنل پیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو حید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے واخر دعویہ ان الحمدللہ